نو میں دو سمودائیوں کے بیچ ہوئی ہنسا کے بعد نو میں اب الگ الگ تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں نو کو جانے والی سڑک پر ہم موجود ہیں لیکن آپ دیکھیں گے یہاں پر مزدوروں کا ایک گڑ جو ہے وہ یہاں سے نکل رہا ہے یہاں کام کرنے کے لیے مزدور پہنچے تھے فیلال یہ یہاں سے جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے ان میں مہلائے ہیں بچے ہیں پروش ہیں اور جو اپنا جو ساز و سامان ہیں وہ دیکھیں کس طرح سے سر پر لاد کر وہ یہاں سے نکل رہے ہیں دراصل کئی طرح کی آشنکائے لوگوں کے بیچ میں ایک تو کام کم ہے ساتھ ہی ابھی کرفیو جیسے حالات ہیں یہاں نو میں کرفیو لگا ہوا ہے اس کے بعد یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں کب سے یہاں پہ تھے انہی سے سمجھ لیتے ہیں یہ بتائیے کی اپنا نام بتائیے آپ بتا آپ بتا یہاں سے آپ کتنے دن نو میں رہ رہے تھے اور کہاں جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں کام مجدوری لگنا رہی ہے مانے گام جا رہے ہیں گاؤں کیوں جا رہے ہو مجدوری نہ لگ رہی پیسے نہ کھانے کو کہا کروں میں تو ابھی یہاں پہ جو بند ہے جو کرفیو ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ ڈر ہے آپ کے بجائے ہاں کرفیو کے بجائے سے ڈر ہے میرے کو بجائی نہ کھل رہا کھانے پہنے کو کہا ہے اچھا تو آپ کتنے کلومیٹر سے پیدل آ رہے ہیں اور کہاں تک پیدل جائیں گے تین چاک کلومیٹر پیدل آ رہے ہیں اور کم سو کم پلول تک جائیں گے جہاں سادن مل جائے گا تو صحیح نہیں تو پیدا لی جائیں گے گاڑی باڑی نہیں مل رہی ہے آپ اتنا سامان لاد کے جا رہے ہیں کہاں جائیں گے رہنے والے کہاں بتا دو باہن لگا رہنے والے کہاں جھانسی کے دیکھیں یہ پورا پوری جو ٹکڑی ہے جھانسی کی ہے اور بھی محلاؤ سے بات کر لیتے ہیں یہ بتائی یہاں جو دنگا ہوا آپ نے دیکھا کیا ستھیتی ہے ملہ مند میں اسی ڈر کی وجہ سے آپ لوگ جا رہے ہیں کیا درنا ہے میرے کو کھانے کو نہیں ملے گا میں یہاں کیا کروں گی درنے سے کیا ہے ملہب یہاں پہ کام نہیں ہے کارپی کی وجہ سے پیسے بھی نہ ہے ٹھیکے دار نے پیسے نہ دیئے کیا کروں گی ہر ایک بتاؤ آپ باہن بھی نہیں دے رہے تو آپ نے ٹھیکے دار کو بولا ہمیں گھر جانا ہے ٹھیکے دار کو بولا ہے پیسے دو بھائی گھر جانا ہے پیسے نہ ہے بھائی گھر جانا ہے بھائی گھر جانا ہے ہم لوگوں کو کروں سے پینے پانی کو سنا ہے پھر ہم لوگوں کو اتقا کروں گا ہم لوگوں کو اتقا کروں گا کچھیں دن سے کام نہیں ہے بھی ہاں پہ آپ بتاؤ پانچ چھ دنہ سے کام نہیں ہے ہاں آنگا ہوا سموار سے کام نہیں ہے نہیں تو ابھی تو یہ جب ماحول کچھ دن میں سامان نہیں ہو جائے گا پھر آئیں گے لوٹ کے یا لوٹ کے آئیں گے لیکن ابھی ٹھیکے دار نے کیا بولا کہ گھر چلے جاؤ یا کیا کیا بولا خود سے گھر جا رہے ہیں مالک نے کہی تو ہو جاؤں اپنے یا کے بعد جب کھل جائے گو یا کے بعد آنو ہی مالک نے بولا کہ بھئی کچھ گاڑے لگا دیں یا جو ٹھیکے دار کے ساتھ کام کرتے ہیں سیدھے کام کر رہے تھے کیا کام کرتا ہوں ٹھیکے دار کے پاس کام نہ کروں کوئی گاڑی واڑی ابھی نہیں ملی نا کوئی گاڑی نہ ملی آپ بتائیے ہم تو پیش آنے کی کل سے وہ بخار بخار آنے لگو دماغ خراب ہو رہا ہو یہاں اور بچے بھی امر بیمار ہو ہو گئے کھانے کے لیے وہ بڑھا رہے ہیں تو کہہ رہے ہم کو گھر لے چلو کام نہ لگ رہا تو یہ کھا کھائیں گے یہاں دیکھیں یہ مہلائیں ہیں جو اس بات کے لیے ناراض ہو رہے ہیں کہ کم سے کم میں باہن ملیا کوئی سرکاری گاڑی بھی نہیں ملی کوئی پولیس پرشاہ سے نہیں کوئی نہ ملا نہیں باہن تو کم سے کم کے ہم چلے تو جائیں گا یہاں کیا کریں گے بیٹھ کے بھوکے تھوڑی نہ مریں گی اے بچے ہیں میرے ساتھ کہاں ڈال ہوئے ہیں چلیں گے کتنے کلومیٹر تک یہ پیدل چلیں گے یہ دنگے کا وہ جو سروپ ہے جو اثر لوگوں پر پڑھتا ہے آپ دیکھیں کس طرح سے لوگ نکل رہے ہیں یہاں سے آپ تصویروں میں یہ دیکھئے یہاں سے یہ لوگ جا رہے ہیں آپ دیکھیں گے یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے اب یہ آگے کی طرف نکلیں گے جھانسی کا رہنے والا یہ پورا گروپ ہے اور یہ یہاں سے اب جا رہا ہے اپنے گھر کی طرف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پچھلے مطلب سوموار سے جب یہاں ہنسہ ہوئی اس کے بعد سے کام نہیں اور آگے ابھی پتہ نہیں لگ رہا ہے کھانے پینے کی دکت ہے پیسہ ہے نہیں لہٰذا انہوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے پیترک گاؤں پیترک شہر چلے جائیں جہاں کہ وہ رہنے والے جہاں سے یہ گروپ ہے تو دنگے کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ یہاں سے جو مزدور ہیں یہاں باہر کے وہ پلائن کر رہے ہیں ہم اس وقت نوہ میں ہیں اور نوہ میں لوگوں کی جو بھیڑ ہے وہ میرے پیچھے آپ دے سکتے ہیں یہ سب ہی یہاں پر پلائن یہاں پر نظر آنے لگا ہے اور وہ سب اس لئے ہو رہا ہے کیا کہ یہاں پر دو دراز سے آنے والے لوگ جو یہاں پر اپنا کھانا پینا دیکھتے تھے اب یہاں پر سے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ جانب بہت جانب مجھے کی پیچھے کچھ دنوں میں جو حالت تھی وہ دنگے کی بھیٹ یہاں پر چاڑ چکا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں ہمیں سب بھائی کہاں جا رہے ہیں یہاں پہ سے کیوں جا رہے ہیں پلائن کر رہے ہیں آپ لوگ یں بے ٹو کام دام نہیں لیکن سے بیٹے بیٹے کیا کریں تو کم کام کرتے تھے آپ لوگ لیبر مستری کا کام کرتے تھے آپ ک کام نہیں مل رہے آیا کام بند ساری مارگگٹ بند کھانا پینے بند سارا کیا کریں بیٹے بیٹے جو دنگا یہاں پر ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ آپ لوگ جا رہے ہیں مائکٹ بند ہو لیے کچھ سام کام دن بند ہو لیے آپ کیا کہنے بیٹھے بیٹھے کھانا کے تقلیق ہو رہے ہیں سب بات پریسانی ہو رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا سنتوس دیکھیں یہاں پر سنتوس نے ہمیں جو جانکاری دی ہے کہ جو کام دھندہ ہے وہ یہاں پر چوپٹ ہو گیا ہے کیسے وہ اپنے پریوار کو یہاں پر پانے گا اور یہ مہلائیں پورو سب یہاں پرسے جا رہے ہیں آپ لوگ بھی اسی در کا کام کرتے ہیں تو کام نہیں مل رہا ہے پیسے بھی نہیں کچھ نہیں مل رہا ہے در تو کچھ نہ بیسا ہے کام نہیں مل رہا پیسے بھی نہیں آٹا بھی نہیں ہے تو کہیں مل رہا ہے اپنے دیس جا رہا ہے ہاں ڈر ہے لڑائی ہوگی اس لیے اپنے جا رہا ہے کچھ نہ کام کام نہ دھندہ کچھ نہیں ہاں اپنے جا رہا ہے ڈر کے مہارے جا رہے اپنے گھر سے اچھے تو رہیں گے پرسے بات ہوئی یہاں پر کسی سے آپ کی سرکاری آدمیوں سے کسی سے آپ کو مجھا ہوگی نا پردیسی آدمی ہیں کون روک ہے کوئی نہ دے کوئی کھانے کوئی کچھ اپنے چلے جائیں گے ڈھگڑا ہو گیا اس لیے جا رہا ہے کام ڈھندہ لگنی رہا ہے اس لیے جا رہا ہے اپنے گاؤں مطلب جہاں دنگے کے حالات بنے ہیں ہاں آگ جہنے ہوئی سب کی تو اس کے در لگ رہا ہے ہاں گاڑی مانی جلا دی کام پی رکھڑا ہو گیا اس لیے جا رہا ہے کیا کام کرتے تھے آپ لوگوں مستری کا تو اب تو حالات پھر بھی سامان نہیں بنے ہوئے پرشاسن کچھ نہیں ہے کوئی نہیں آ رہا وہاں پرشاسن سب بھاگ رہے ہیں اپنے گاؤں کو اچھا اتنے لوگ جا چکے آپ لوگوں سے چار پانسو آدمی جا چکے ہیں ایم پی یو پی ایسے ہیں سب جگہ کے ہیں سب جگہ کے ہیں اچھا تو اب یہاں پر صرف آپ کو ڈر لگ رہا ہے اس لیے لگ رہا ہے ڈر لگ رہا ہے کام چل رہا ہے پہلے ڈر نہیں لگتا تھا پہلے نہیں لگتا تھا اب جھگڑا ہو گیا اس لیے جا رہا ہے پولیس کہتے ہیں کہ شانت ہے ماحول ٹھیک ہے اب یہاں پر پولیس کہتے ہیں کہ شانت نہیں ہے سارے بھگے مسلمانی بھگ رہا ہے سارے اچھا چھوڑ چھوڑ جا رہا ہے موسیقی موسیقی